بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سارا سار رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے ناظرین محترم یہ پروگرام ہے دین و دانش جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز پر اور حسب سابق ہمارے پاس جناب غامدی صاحب تشریف فرما ہے خوش آمدید کہتے ہیں غامد صاحب آپ کو خاتین حضرت آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کا فارمٹ اس طرح سے ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور اس کی ضروری تشریح ہے غامدی صاحب سے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک آیت جو سور بقرہ کی ایک سو ستترویں نمبر کی آیت ہے آیت بھر جس کو کہیں ہم تو بھیجا نہ ہوگا ایک عظیم و شان آیت ہے جس کے اندر انسان کے اصل اخلاق انسان کی اصل خوبی کو نمائن کیا گیا کہ ظاہر اور باطن میں اصل میں کیا نسبت ہونی چاہیے اور ظاہری چیزوں کو جو لوگ فوکس کرتے ہیں ان کے لئے اصل میں کیا پیغام ہے خام صاحب ان آیت کے اس آیت کے دو ٹکڑے ہم اس سے پہلے زیر مطالعہ لات چکے ہیں پچھلے دو پروگرامز میں اب تیسرے حصے کی میں تلاوت کیا تھا یہ اس طرح سے ہے اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب اہد کر بیٹھیں تو اپنے اس اہد کو پورا کرنے والے ہوں اور بالخصوص ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے اہد وفا میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو فی الواقع پر حصگار ہیں یہ غنزب آخری حصہ ہے میں چاہوں گا کہ اب مقصرن ساری آیت پر ایک جامع تفسرہ فرما کے پھر ان نکات کی وظہار فرما لیں یہ جو آخری حصہ آیت کا یہ خود بتا رہا ہے کہ اس آیت کا موقع و محل کیا ہے اس کی طرف ہم پشلی دو نشستوں میں اشارات کر چکے ہیں میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس وقت مذہبی کرو صدیوں کے بعد ایک خاص صورت اختیار کر لیتے ہیں تو ان میں مذہبی پیشوہ مذہبی رہنما مذہب کے علماء ایسی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ کچھ رسوم کچھ رواج کچھ اس نوعیت کی چیزیں ان کے ہاں زیادہ اعمیت پا جاتی ہے یہود کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا اور ہماری امت کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے دین کی اصل حقیقت کیا ہے دین کیا چاہتا ہے اس کا مقصود اور اس کی غائط کیا ہے یہ بالعموم نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتی ہے ہم یہ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ دین کا اصلی مقصود تسکیہ ہے یعنی میرا میرا ظاہری وجود پاکیزہ ہو جائے میرا خرونوش پاکیزہ ہو جائے میرا اخلاقی وجود پاکیزہ ہو جائے میرے باطن میں روشنی آ جائے میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سچا تعلق قائم ہو جائے اللہ کی سچی معرفت اور آخرت کے معاملے میں اس احساس کے ساتھ جینے کا دائیہ پیدا ہو جانا کہ میں ایک دن وہاں اپنے پروردگار کے حضور میں ہوں گا مجھے اپنے علم و عمل ہر چیز کے لئے جواب دے ہونا ہے اور اس جواب دہی میں میں نہ کوئی دھوکہ کر سکوں گا نہ کسی کو فریب دے سکوں گا نہ کسی چیز پر پردہ ڈال سکوں گا وہاں ہر چیز بالکل نمائع ہو جائے گی اس احساس کے ساتھ جب آدمی زندگی بسر کرتا ہے دین کو سمجھتا ہے تو دین کی حقیقت اس پر پوری طرح واضح رہتی ہے لیکن رسوم، روایات اس نوعیت کی بہت سی چیزیں جن کا تعلق ظاہری ڈھانچے سے ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کی اپنی اہمیت ہے اور وہ بھی بڑا کردار ادا کرتی ہیں امتوں کی تشکیل میں قوموں کو ایک خاص ذاویے سے دین کے ساتھ وابستہ رکھنے میں لیکن اصل حقیقت کو نگاہوں سے اجلنی ہونا چاہیے تو قرآن مجید نے یہاں جب خاتمہ کیا ہے بات کا تو یہ بتا دیا ہے کہ اگر خدا کے ساتھ اہد میں سچے ہو اور اگر تم نے فلواک کے تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر یہ چیزیں ہیں جو تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے مخاطب وہی ہیں بنی اسرائیل وہ ہم سے پہلے ایک عظیم امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے منصب پر فائز کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو یہ ذمہ داری اس خیال کے ساتھ دی گئی کہ دنیا بھر کے لیے وہ اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہوں گے شہادت حق کی ذمہ داری انہیں دی گئی اور وہ زمین پر اللہ کی دینونت کا اللہ کی جزا و سزا کے ایک نمونہ بنا دیئے گئے قرآن مجید نے جگہ جگہ ان کا ذکر کیا ہے تو یاد دلایا ہے انہیں کہ یہ بڑی نعمت تھی جو میں نے تمہیں دی اور میں نے تمہیں اس منصب پر فائز کیا اور اس طرح پوری دنیا کی قوموں میں تمہیں ترجیح دی یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی اس غیر معمولی منصب پر فائز ہونے کے بعد ان کی اصل توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے تھی قرآن وہ واضح کر رہا ہے ان کو بتا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بیست کے بعد جو اصلی کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے اور قرآن مجید جس چیز کو اپنی توجہات کا مرکز بنا کر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ دین کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے بلکہ ایک نظر اگر ماضی پر آپ ڈالے تو خود سیدنا مسیح علیہ السلام کی بیست کا مقصود بھی یہی تھا تورات موجود تھی تورات کے علماء بھی موجود تھے قانون موجود تھا پورا قانون پورا کا پورا موجود تھا اور اس پر بہت لوگوں نے کام کر رکھا ہوا تھا لیکن دین کی روح لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو گئی تھی تو آپ انجیل کو اگر پڑھیں جیسے کہ قرآن بھی بتاتا ہے کہ اس نے آ کر اس حکمت کو نمائع کیا جو دین میں کارفرما ہے ایمان کیا ہے اخلاق کے عالی مباعث کیا ہے انسان کے اخلاق کی وجود کی کیسی تطہیر ہونی چاہیے انسان سے کیا پاکیزگی مطلوب ہے اللہ تعالی جنت کے لیے انتخاب کر رہا ہے تو کن پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے یہی وہ چیز ہے جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اپنی تعلیمات کا موضوع بنایا تو یہاں آیت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالی کی عہد میں سچے ہو اصل میں جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالی کے ساتھ ایک عہد میں بن جاتے ہیں اس عہد کے تقاضے اگر ٹھیک ٹھیک پورے کر دیا جائے تو اسی صورت میں آدمی اپنے عہد میں سچا ہوگا اگر وہ بے وفائی کا طریقہ اختیار کرتا ہے افائے عہد میں کتائی کرتا ہے جس چیز کو اس نے اللہ تعالی کے ساتھ ایک معاہدے کی صورت دی ہے اس میں ایک فریق کی حصیت سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا اسی لیے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے گزرین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے خاص طور پر اس لیے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ اللہ تعالی کا خصوصی اہد تھا کہ اگر تم صحیح راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں دنیا کی قوموں پر سرفرازی عطا فرماؤں گا اور اگر تم میری شریعت اور میرے حکموں کے معاملے میں بے وفائی کا رویہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں دنیا ہی میں سزا دوں گا یہ اہد نامہ چونکہ تورات میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے باقی صحیح انبیاء میں بھی اسی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے زبور کا اصل موضوع بھی یہی ہے انجیل میں بھی اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو اس کی یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ اول ٹیسٹرمنٹ نیو ٹیسٹرمنٹ یعنی اہد نامہ قدیم اہد نامہ جدید قرآن مجید خدا کا آخری اہد نامہ ہے اور اس میں اب پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اہد باندھا تھا یہ دین کے حقائق سے سب سے پہلے آگاہ کیے گئے ان کی طرف انبیاء علیہ السلام کی بیست ہوئی یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب سے بڑھ کر انہی سے توقع تھی کہ یہ دنیا کو دین کی حقیقت بتاتے لیکن یہ خود رسوم میں ارج کر رہے گئے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کے سامنے جب دین کی اصل حقیقت نمائع کی جاتی ہے تو یہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو یہ آیاء اے بر یہ بتا رہی ہے کہ حقیقی وفاداری کیا ہے اللہ تعالی کے ساتھ اہد میں اگر سچا ثابت ہونا ہے تو اس کے لیے کیا اصاف ہونے چاہیے اور اس طرح گویا دین کی اصل حقیقت کو نمائع کرتی ہے تقویہ یہ لفظ تو بہت بولا جاتا ہے یعنی انسان کو تقویہ اختیار کرنا چاہیے کہتے ہیں فلا آدمی بہت متقی ہے فلا آدمی بہت متشرع ہے لیکن تقویہ ہے کیا اصل میں یعنی جس چیز کو اتنی غیر معمولی حمیت حاصل ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اہلِ تقویہ ہیں کہ جن کے لیے وہاں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے یہ لا خوفن رحم ولاہم یا زنون کی بشارت اگر اہلِ تقویہ کے لیے تقویہ کیا چیز ہے کیا تقویہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا پاجامہ ٹکھنوں سے کتنا ہنچا ہے آپ کی لبیں کیسے ترشی ہوئی آپ نے وضا قطع کیا بنا رکھی ہوئی ہے آپ نے فلان طرف رخ کیا تھا یا فلان طرف رخ کیا تھا آپ نے فلان رسوم انجام دیئے تھے یا فلان رسوم انجام نہیں دیئے تھے آپ نے نماز کے روزے کے فقی تقاضے کتنے پورے کیے تھے تقویہ اس چیز کا نام نہیں ہے قرآن نے یہ بتایا کہ تقویہ آپ کے دل کی قفیت کا نام ہے پاکیزگی کے احساس کا نام ہے اور تقویہ ان چیزوں کا نام ہے جو یہاں بیان کی گئی ہیں تو اس میں پہلے یہ بتایا گیا کہ ایمان کے کیا حقائق ہیں جن کی یاد دھیانی ہونی چاہیے پھر یہ بتایا گیا کہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں کیا حقوق قائم ہو گیا ہے اس کی کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہیں اور خاص طور پر گرد و پیش کے معاشرے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ان کے کیا حقوق تم پر آئد ہوتے ہیں نماز کی طرف توجہ دلائی زکاة کی طرف توجہ دلائی اور آخر میں اب یہ بتایا ہے کہ سیرت و کردار کے وہ کیا پہلو ہیں جو نماز ہونے چاہیے تو اس میں دو چیزوں کو بالکل سامنے کر دیا ہے ایک یہ بات جب وہ اہد بان لیتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں دنیا کے اندر اگر آپ غور کریں تو سیرت و کردار کا سارا شیرازہ اسی سے مضا ہوا ہے یعنی ہم اصل میں مختلف اہد اور معاہدوں میں بان دیے گئے ہیں کچھ اہد معاہدیں ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور شعور کے ساتھ کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو خطرت کے لحاظ سے ہمیں باندے ہوئے ہیں ان تمام اہد معاہدوں کو خواہ و خالق سے مطلق ہیں خواہ و خالق سے مطلق ہیں ان کو سچائی کے ساتھ پورا کرنا یہی سب سے بڑا سیرت و کردار کا پہلو ہے جس پر انسان کو توجہ کرنی چاہیے یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کا اہادہ کیے ہوئے ہیں میں جب کسی کو یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو فلان وقت میں ملنے کیلئے آنگا تو یہ ایک اہد ہے یہ چھوٹی سے مثال ہے اس کی جیسے حضور نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی پیدا تو وہاں سے ہو جاتی ہے جب تم راستے میں کسی کانٹے کو اٹھا کر الگ کر دیتے ہو تاکہ کسی کو عذیت نہ ہو تو ہمارے ہم یہ اہد معاہدے کی پیدا بہت چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک کا اس سے پھر آگے جا کے وہ اہد ہے جس میں میں اپنے والدین کے حوالے سے بنا ہوا ہوں بہن بھائیوں کے حوالے سے بنا ہوا ہوں معاشرے کے حوالے سے بنا ہوا ہوں قوم اور ملک کے حوالے سے بنا ہوا ہوں اور پھر بدرجہ آخر اپنے پروردگار کے حوالے سے بنا ہوا تو سیرت و کردار کا یہ پہل ہوئے جس کو قرآن نے نمائع کیا ہے اور دوسری چیز کیا ہے ایک وقفے کی وقفے کے بعد تینوں زیادہ واپس آتے ہیں تو سور بقرہ کی آیت ایک سو ستتر میں جو بر کا موضوع ہے اس پر گفتگوہ ہماری جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے